آج بانی پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد میں ڈرہ ہوا نہیں ہوں گھبرایا ہوا نہیں ہوں اگر میں ڈرہ ہوا ہوتا تو میں نو مائی کے ثانیے کے حوالے سے جیڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسس پاکستان جسس کازی فائز ایسا صاحب پر بھی تنقید کی اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہماری تین وکٹیں مزید گرا دی ہیں اور یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے دو تہائی اکثریت کے لیے ہو رہا ہے مزید آج انہوں نے جو باتیں کیے اس پر ہم تفسیر جانیں گے جس کے لیے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اڈیالا جیل میں تھے بہت بہت شکریہ شبیر ڈار آپ نے ہمیں جوائنٹ کیا ایک تو جو آج گفتگو کی اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائیے گا اور باڈی لائنگویج کیا تھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ڈرہوا یا گھبرائے ہوا نہیں ہوں جی شہزاد گزشتر سماد پہ عمران خان نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اگر فوج احساب کرنا چاہتی ہے اپنا انٹرن احساب تو یہ اچھی بات ہے احساب سب کا ہونا چاہیے لیکن آج ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جنرل فیض کو ڈیفینڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض نو مئی کے واقعات میں ان کا کردار تھا تو انہوں نے سادش کیے لیکن اصل میں سادش جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈرہا ہوا ہوتا جنرل فیض کی گرفتاری سے یا میں خوب زدہ ہوتا تو میں کیوں جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا میں نے جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ اس لئے کیا ہے تاکہ جو نو مئی کا معاملہ ہے اس کے مکمل تحقیقات ہوں اور اس کی جتنے بھی شبائد ہیں وہ سامنے لائے جائیں جو خاص طور پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو سامنے لائے جائے ہم نے کہنا تھا کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ جو جیل میں ایک جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جیل میں ایک آپ کی مبینہ سہولت کاری کا نیٹورک پگڑا گئے ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان نے کہا کہ جیل سے اگر کوئی چیز باہر بیجنی ہو یا کوئی ڈاکومنٹ باہر بیجنا ہو یا کوئی پیغام باہر بیجنا ہو اس کے لئے مجھے کسی جیل افسر کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے کسی جیل عملے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ہفتے تقریباً میری اپنے وقلہ رانماؤں سے ملاقات ہوتی ہے باتی رانماؤں سے ملاقات ہوتی ہے میں ان کے ذریعے اپنا پیغام یا جو بھی میسج ہے وہ میں بجوا سکتا ہوں اس کے لئے مجھے جیل افسر کے کسی جیل عملے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جیل میں جو ہے جیمرس لگے ہیں خاص طور پر انہیں اپنے سیل کا ذکر کیا کہ میرے سیل کے اردگرد جیمرس لگے ہیں موبائل جیل میں کام نہیں کر رہا تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میری سہولتگاری کا کوئی نیٹورک پگڑا گیا ہے یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے اور شبیدار یہ بھی بتائی گئے کیونکہ ابھی کچھ دے پہلے ہمارے ساتھ تھے شیئر فضل مروض صاحب پھر وہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے ان کو سوال ہمارا پس نہیں آیا لیکن وہ کہہ رہے کہ آج گلے لگایا ہے مران خان نے مجھے میں نے ہاتھ میں لائے انہوں نے گلے لگایا اور سارے شکوے شکایت ہمارے دور ہو گئے اور ان کو اب ذمہ داری دی گئی ہے تو کس ماحول میں ان سے ملاقات بھی شیئر فضل مروض سے آپ تھے وہاں پہ موجود؟ اچھا شیئر فضل مروض پرسوں بھی آئے تھے اور آج بھی آئے تھے پرسوں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی آج بھی جو ہے قریباً ایک دو گھنٹے وہ باہر ہی تھے اور ملاقات جب ان کو بتا چلا مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی وہ واپس بھی روانہ ہوئے لیکن واپس روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے میرے سے خصوصی طور پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میرا ایک بیان آپ ریکارڈ کریں اور یہ آپ ضرور چلوائیں اس میں انہوں نے پارٹی اختلافات پر بات کی کہ مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری ملاقاتوں میں کون ریکارڈ ہے میں خان سے ملنا چاہتا ہوں اور عمران خان کو ساری صورتحال بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقصود ایک لابی ہے جو عمران خان تک رسائی رکھتی ہے وہ میری ملاقاتوں میں رکاوٹ ہے انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا البتہ انہوں نے کہا کہ جو حماد عذر باتیں کر رہا ہے یا جو شکیل خان باتیں کر رہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور یہ مسائل پارٹی میں چل رہے ہیں اس وقت انہوں نے باقاعدہ طور پر ان باتوں کی تائید کی لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد جب ہم اندر کمرہ عدالت میں گئے تو ہمارے پیچھے پیچھے جو ہے شہر عبد المروت کو بھی اجازت مل گئی ملاقات کی اور جب وہ کمرہ عدالت میں آئے اور عمران خان سے ملے عمران خان نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہ گلے بھی لگے ایک دوسرے گلے تو اس کے بعد وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے لیکن جب وہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ملاقات ہوئی ہے تو ان نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی گلے شکوے تھے جو بھی شکوے شکایت ہی وہ دور ہو گئی ہیں اور بہت سے گوھر گھان کے سامنے ہی عمران خان سے میں نے بات کیا اور انہوں نے مجھے بائی تجس کا جو جلسہ ہے اس سامباد میں اس کی ذمہ داری دی ہے اور میں آپ پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا سپیشلی ان نے کہا کہ جو عمر ایوب اور شبلی فراز ہے میں ان کے خلاف بیانات نہیں دوں گا اگر ان کے خلاف میں نے کوئی بات کی ہے تلکی ہوئی ہے تو اس پر میں معذرت کام ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شبید کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں آج کیا گفتگو کی عمران خان نے کیا محول تھا ماں پر